درلم دیوبند میں ایک استاز تھے ان کی شادی ہونے لگی تو سراف کے پاس چلے گے کہا میری شادی ہے کچھ سونا چاہیے تو کہا بہت اچھا مار میں اصل چیز ہے بھی سونا ہے اِس زمینہ ممی ہے یہ ظلم نہ کرو بار بار کہے کے تھک گیا ہو اِس ظلم نہ کرو پھر بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے اِس زمینہ سی دی جان جلدی رہے ویسی اینچ نہ دیں دے کسا کبرہ نہ چھوڑ دے اس پر تعمیر کر لیتے ہیں تو اس لیے میرے پاس آتے ہیں یہ میں ہوا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں ایسے مقدمے کیس روز آتے ہیں اللہ ہمارے حال پر ہے میرا دل خون کے آنسو رو جاتا ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے جب جب فطرت اور شریعت سے ہٹیں گے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا اٹھاتے ہیں پھر بھی خوشان اصل چیز سونا ہے اس میں کسی پر زیادتی نہیں ہے وہ اس کو مار ہوتا ہی وہ ہے پہلی رات عورت سے فائدہ تب اٹھا سکتا ہے اس کا مار ہوتا ہے پکڑا لے پکڑے یہ توڑا مار ہے یہ دے اب اس سے فائدہ اٹھا دیتے ہی نہیں معاف کر اتنا معاف کر چھوڑ پہلی راتی معاف کرال دن ہاں جی تو وہاں یہ ٹھیک ہے اللہ نہ کرے بعد میں ناچاکی ہو تو وہ تڑیں گا ہو کر کھل گئے دیے میں جلدیاں دالت کو مڑا مار دے اس طرح مطلب ہے اس طرح معاف معافی دا طریقہ میں دا سوچ دیا تھا بھے پکڑال یہ لکھ ہے دو ہے چار ہے چھے ہے جتنی تیری حیثیت ہے یہ چار تولے آٹھ تولے دس تولے پنجاد تولے پنچ سو تولہ بانہ تو گھتے نہیں ڈکھتے جس کے پاس پانچ سو تولے کی صلاحیت ہے پانچ سو تولے بانہ پانچ سو تولہ اس کو دے دے پکڑ یہ توڑا مار ہے بس اس نے لے لیا اور تو پچھنا کتا اس کو لے کتنا دیتا سکتے ہیں وہ انگوٹی نہیں نظر آنڈی پڑ گئی جو مرضی یہ کرے کالے چورا کو دے وے اگلاوے موپیو کو دے وے پراؤ کو دے وے تیرے دشمنوں کو دے پوچھ نہیں سکتا ہے وہ مالک ہے اس چیز کی اس سے اب کوئی سوال اس کا نہیں ہو سکتا تیزی میں ایسی نان تک کر دے ہو نیا دے پھر دے ہو نیا بول نا پھر اس عورت پہ اتنے ظلم کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے کھلے کی طرف جاتی ہے نبا نہیں ہو سکتا جنینل اس کو بدے دوندے اس میں انسانیت نہیں ہوتی ہر جگہ عورت کا قصور نہیں اور ہر جگہ مرد کا قصور بھی نہیں یہ ذہن میں رکھنا بعض جگہ عورتیں قصوروار ہوتی ہیں بعض جگہ مرد قصوروار ہوتے ہیں اب یہ بچاری کھلا کی پتہ تو سنگو نا کھلے دا مطالوہ کر سی دے پھر مار نہ دینا پیسی اب ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور خلے دا مطالوہ جی پھر زمینہ دیں دیجی یا یہ ہے نکا جیے بچہ کوئی ہوگا اس تا دیر ہوگا اس نے نکاہ بن سا یہ سارے کم میرے معاشرے میں نہیں ہوتے یہ دین ہے کل ایک پرچہ آیا کسی نے دیا ہے نیچے نام شام لکھا ہی نہیں حرامی پرچہ آیا ہے جی لوگوں کو بتاؤ تو تم خطیبوں کی غلطی ہے کہ صفائی کا احتمام کریں تو قرآن کی آیتیں بھی لکھی حدیثیں بھی بیان کر دیں تو لوگ اتنا امدرد ہے قوم کا اپنا نام نیچے نہیں لکھتا ہے تو ایسی پرچی اور ایسی چٹ اور ایسے پرچے پر بات کرنی ہمیں بدرگوں نے بتایا ہے کوئی ضرورت نہیں ہمارے صوفی صاحب کی طرف طلابات چٹ لکھتے ہیں نا سوال مسلم شریف ہم پڑھتے تھے ان سے تو جس پرچی کے نیچے نام نہیں ہوتا تو اس کو ایسے پھینک دیتے تھے حضرت ہزاروی ایسی پرچیوں اور چٹوں کو حرامی چٹ کہا کرتے تھے جردکار اخلاقی جرد سامنے آؤ میدان میں آؤ ہم میدان کے لوگ ہیں چھپ چھپ کے بیناھ لے لوگ میدان کے ہیں میدان میں آؤ ہمیں بتاؤ ہماری غلطی نکالو ہم تمہارا شکریہ دا کریں گے قوم کو کہے کہے نہیں دسے تو ایک صفائی پر سے رونے جی سود قوم کھا رہی ہے آجا تک اس دی پرچی کسا نہ دیتی کہ جی قوم سود کھا رہی ہے حکمرانوں سے لے کر عوام تک سارے ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جی ٹی ویوں پہ گانے باجے تبلے سرنگیاں اینڈی اے کا کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس دی چٹا جاتا تک کسا نہ دیتی پربانی کا موقع آیا تو تمہیں باتیں یاد آ جاتی ہیں جب بھی چھوڑی چلانی ہے اسلام کے کسی حکم پر چلانی ہے آؤ سنو تو صحیح ہماری ایک زمانے سے پیٹ رہے ہیں کون سی بات پیچھے کے لیے چھوڑی ہے اللہ اکبر حضور نائد ہے وہ ایک میرے پاس آیا وہ بیٹھا ہوا ہے ساتھی بیمار ہوں جی گردے یہ میں نے کہا مختصر کر وقت نہیں جی میں اعلان کروں گا میں نے کہا کر تیری صحب دی تیری قسمت اب میرا سوال ہے حکمرانوں سے بڑے بڑے حضرات سے اے پولیو تو زوران پولیس نے زور پہ لوگوں کو پلاتے ہو پاکستان میں اتنے مریض ہیں ان کا علاج کیوں نہیں کرتے ہو گردے کے مریض ہیں کنسر کے مریض ہیں تو پھر شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں نا بعض بیماریوں کا وجود ہے ہی نہیں تم زبردستی پولیس کے زور پر گھن پوائنٹ پر ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہو جن بیماریوں کا وجود ہے تم ان کا علاج کیوں نہیں کرتے کرونا علاج اتنے ہمدرد ہو قوم کے چھوڑو یار بس آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اللہ ہمارے حال پر رہم کرے ہم اپنا فرض نبا رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ کبھی یہ نہیں سوچا کوئی خوش ہو سی کہ خفو سی اللہ کی بات کرنے میں یہ سوچتے ہی نہیں یہ سوچیں تو براللہ کی بات کر نہیں سکتے اس پر میں نے ایک حدیث آپ کو سنانی تھی لیکن چلو عید کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اللہ اکبر بات نکل گئی کیا کہہ رہا تھا معاملات اور یہ نکابی من وجہ معاملہ ہوتا ہے اور من وجہ عبادت ہوتا ہے اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں ہم دیکھ لیں اور جس کے معاملات اچھے نہیں بیات آجتا پڑے مسلمانی کا پتہ معاملات سے لگتا ہے باقی چیزوں سے اسی لئے امام غزالی نے لکھا ہے صرف تمہیں کرنجی دیتے ہیں مجھ لمیہ رکاتا پڑنا تھے نا پولییاں اس پہ نہ پول جانا معاملات دیکھ اگلے کے کہ اس معاملہ کیسا کر رہا ہے تو معاملات سے انسان کا پتہ چلتا ہے اور معاملات میں من خیص القوم بشمول میں ہم صفر ہیں تو صفر ہویاں تھے یہ مطلب ہے کہ ہونہ سے اس نے علاج نہ کرا صفر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے مثلا کوئی ڈاکٹر ہمیں کہہ دے جیتا اس نے گردے آخری سٹیج پہ چلے گئے اب ختم ہو رہے ہیں تو کیا یہ مطلب ہے کہ علاج نہ کیا جائے بتا دیا ڈاکٹر کا کام تھا بتا دیا اس نے ہمارا فرض ہے کہ ہم علاج شروع کریں تاکہ ہم جی سنت میں عمل بھی ہو جائے علاج کر کے اور اللہ کی طرف سے شفاہ ہوئی تو شفاہ بھی نصیب ہو جائے گی تو قوم کی ایک انسل ان بیماریوں کا تذکرہ جو دل کی بیماریاں ہیں ظاہر کی بیماریاں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عملی چھوڑ دیں عملی نہ کر دیں بس ہمیں یہیں بھی صفر تک گچھ رہے ہیں صفر دیں 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 اوپر جا نا کوشش کر اللہ کرے گا کہ اوپر چلے جائیں گے اور فَكُلُّ مَنْ اشْتَغَلَ بِالْبَيْ وَالشَّرَا بے اور شرع میں جو لگتے ہیں خرید و فروخت والے تاجر اے انگریزی بزنس مین کیش ہے بزنس مین ان کا وَعَيْزًا بِالْحَرْفَةِ فَيَجِبُ عَلَيِّهِ عِلْمُ تَخَرَّضَ عِلْحَرَام فِي الْمَعَامِلَةِ معاملے میں حرام سے بچنا ان پر فرض ہے یہ علم سیکھنا کہ کس چیز سے میں حرام سے بچوں گا یہ فرض ہے فرض اور بنیاد رکھی ہے کس کی کاروبار کی حرام پر تمہیں تے بیٹھے دیں اونو علی جی وظیفہ دستو جی تے جہدو ہو گئے جی پگڑی دی تو حرام پر بنیاد رکھ دی اونو کیے تمہ کر دیں حرام پر بنیاد رکھ کے تم امید لگائے بیٹھے ہو اللہ ہمارے حال پرہم کرے اللہ ہمارے حال پرہم کرے کون کون سا رونا رو ہوں جی اوشر دی گالائی تھے میوے جو وہ نہ تھے دیا زمین پہلے ہی زمیدار ہوں گے ادھر مجھے زمیداروں ہی نے اچھے زمیداروں نے بتایا ہے اوہ جی ایساں تھے لگنا تو پہلے بیچی دیو دیئے فصلہ ابھی فصل بوئی نہیں بیچی ہوئی ہوتی ہے یہ بے جائد ہے بے مادوم جائد ہوتی ہے اللہ ہمارے حال پرہم کرے اللہ ہمارے حال پرہم کرے اور وَعَيْذَن بِالْحَرْفَةِ بُتْ بَرْچْنَئِ فِي الْمَعْمِلَاتِ وَمِيمَا يَكْسِبُوا فِي خَرْفَتِ اور جو چیز کمار آئے اپنی اس حرفے سے کسب سے جی کاروبار سے اس کے بارے میں بھی جاننا یہ میری آمدن حلال کی ہے کہ حرام کی ہے کہ اس کی ذمہ داریوں میں میں بات دیوبند کے استاز کی کر رہا تھا تو دیوبند کے استازی نے کہا جی شادی ہو رہی ہے سونا کچھ پسند کیا کٹھی کتنے اتنے جی پانچ سو روپے اس وقت بنے پانچ سو روپے کا سونا تھا تو مولی صاحب کہنے لگے حضرت یہ ایسا ہے کہ کچھ وقت میرے ساتھ مقرر کر دیں ادھار مجھے سونا دے دیں اور میں آپ کو فلان وقت پیسے دے دوں گا اب دیکھ دکندار کو مسئلہ آ رہا ہے مولی صاحب سے بھولا ہوا ہے ضروری تھی نہیں ارگل یاد ہو سی اروے لے بھولا ہوا ہے اب دکندار کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جی آپ کو نہیں پتا کہ سونے کا ادھار جائز نہیں سونے میں تو ادھار جائز نہیں ہاں ہو اچھا 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 زہول ہو گیا تھا نسیان ہو گیا تھا بھر ٹھیک ہے پھر ابھی تو میرے پاپ پیسے نہیں ہیں تو کوشش کروں گا جب ہوں گے تو لے جاؤں گا نکلنے لگے اب دکندار کو دیکھ دکندار نے کہا مولانا صاحب ادھار آئیں گے کیا کر رہے جاتے کیوں آپ شادی کریں مزے سے اپنے نیٹے پر مجھے پیسے دینا سونا بھی لے کر جائے کہا میرے پاپ پیسے ہی نہیں کہا اس کا حل ہے نا اب دکندار حل بتا رہا ہے جی تو سونے میں کہا کوئی مولوی آج لے تو سیدھے پہلے آخ چھڑ دیو اوہ نو 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 یاریا مگنا آستے پر تو بس پہلے یاریا لات اقراب ان کرونا آسا تو یہ آسا تو کچھ شئے نہیں تھے مردیاں سی تیار مولوی مگنا ہی آستے نہیں جنتا ہوں تھا یہ اس کا مانگنا بھی آپ کو دینا ہے گویا کچھ مل رہا ہے نا اگر وہ مانگ رہا ہے آپ اسے رپوں کی صورت میں دیں گے اللہ کی طرف سے وہ تمہیں آخرت کی کرنسی دے رہا ہے تم اسے دنیا کی کرنسی دے رہے ہو جس کو بقا کوئی نہیں اور وہ تمہیں آخرت کی کرنسی دے رہا ہے جس پہ فنا کوئی نہیں ان چیزوں کو سمجھو ہم مسلمانِ الحمدللہ داریے نہیں ہیں کہ ہمارا قرآن و سنت پہ ایمان نہ ہو تو خیر دکندار کہہ رہا ہے مولی صاحب پکڑو پنچ سو رپیا ادار یہ قرض مجھ سے لقد رقم لے لیں یہ رقم مجھے سونے میں ادا کر دیں اور میرا پانچ سو قرض آپ دو مہینے چار جتنا وقت رکھ دیں اس پہ ادا کر دیں یہ مسئلہ کس کون ہے دکندار کو مولوی صاحب کو مسئلہ کون بتا رہا ہے دکندار تو تجارت کے جو مسئلے ہیں وہ آپ کا فرض ہے ہمیں بتائیں نہ کہ ہم تو میں بتائیں وہ آپ بتائیں آپ کی ذمہ داری ہے سیکھیں یہ سیکھنا ضروری مولا علیہ صاحب نے ویسے کہا تھا ہی لگے دیو جی تلو قصب حلال فریضہ ہے جی باد الفریضہ تو برمایا تمہیں قصب حلال کا فرض ہونا تم نے سیکھا بھی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے پیسے ہوتا تھے نہیں لکھے دوندھے یا حلال دن تھے یا رام دن لکھے دوندھے پیسہ دیکھ کر پتا نہیں چلے گا پیسے دیونی موسیقی